دشکر مرہتیا کے کیس میں سزا کٹ رہے گرمیت رام رحیم کے اکیس دن کی فرلو پوری ہو چکی ہے اور اسے اتر پردیش پولیس کی طرف سے اسے اتر پردیش کے باگ پت استد برناوہ آشرم سے سنا ریا جیل میں آج پولیس لے کر آئے گی گرمیت رام رحیم کو ساتھ بھی دشکر معاملے میں دو ہزار سترہ میں سزا سنائے گئی تھی شتپتی حتیہ کان اور رنجیت حتیہ کان میں بھی اس کو سزا ہو چکی ہے گرمیت رام رحیم کو فرلو ملی گرمیت رام رحیم کو اس سے پہلے پیرول ملی فرلو ملی تو ہمیشہ سر چرچاؤں میں رہا اور سوال اٹھتے رہے اور اب گرمیت رام رحیم کو باپا سناریا جیل پہنچایا جائے دیو اندر دانگی ہمارے ساتھ روح تک سے جڑ چکے ہیں اس وقت دیو اندر کب گرمیت رام رحیم کو جیل میں لائے جائے گا کیا اپ ڈیٹ ہے کیا جانکاری ہے دیو اندر دیکھئے جہاں تک ان کی اپ ڈیٹ کے اگر بات کریں تو ابھی سوچنا یہ ہے کی برناوہ آسرم سے وہ ابھی تک نہیں نکلے ہیں وہاں سے نکلیں گے اس کے بعد یہاں تک پہنچنے میں قریب قریب سوہ دو سے اڑائی گھنٹے کا وقت لگتا ہے اور میرے پاس جو سوچنا ہے اکورڈنگ ٹو سورسز وہ یہ ہے کی یہاں پر ان کے پہنچنے کا جو ٹائم رہے گا وہ ٹینٹیٹیو پانچ بجے کے اس پاس تک گرمیت رام رحیم یہاں پہنچیں گے تو مانا یہ جا رہا ہے کہ تین بجے کے اس پاس ہو سکتا ہے کہ برناوہ آسرم سے وہ جی تو ابھی جان جی ایڈوانس ٹیم اس کو بولتے ہیں وہ ایڈوانس ٹیم کافیس میں پہلے برناوہ آسرم سے کر چکی ہے اور وہ ایک اس میں سکین کرتی ہے پورے ایریا کو ان کی پرسنل ٹیم رہتی ہے تو وہ رستے میں ہے اٹمنس ہی ہے کہ کچھ دیر بعد وہ بھی وہاں سے چل پڑیں گے جی اچھا یہاں پر جو سرکشہ گرمیت رام رحیم کو جب جیل میں لائے جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا اور بھی قیدی ہوتا ہے تو اس کو لائے جاتا ہے تو کس طرح کی سرکشہ کے چاک چوبند انتظام دیکھے جاتے ہیں یہاں سب نارمل رہتا ہے کچھ بشش سرکشہ بھی کی جاتی ہے جب جیل سے گرمیت رام رحیم باہر جاتا ہے یا پھر اس کو باپس لائے جاتا ہے جی ڈوکٹر ناصر دیکھیں بتا دوں میں کہ جب بھی گرمیت رام رحیم جیسا کوئی ہائی پروفائل کہہ دی اگر کوئی باہر آتا ہے یا پیرول ملتی ہے چاہے فرلو ملتی ہے یا جیل میں لائے جاتا ہے تو عمومن یہاں پر سرکشہ بھوستہ جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے فیلال کے اگر بات کریں تو ابھی تک کوئی سرکشہ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہاں سے وہ موو کریں گے یہاں پر باقیدہ بیری کےڈنگ کر دی جائے گے اور یہاں پر پولیس کرمچاریوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی جاتا ہے اس کے ساتھ سے یہ جو یہ پیچھے یہ نیشنل ہائیوے نمبر نو ہے جو کافی بیزی روڈی یہ رہتا ہے یہاں پر کافی مومنٹ رہتی ہے ٹریفک کی تو اس ٹریفک کو بھی جب ان کا کافلہ آئے گا سرکشہ میں ان کو لے کر آئیں گے تو یہ روک دیا جاتا ہے ان کو بھی یہاں جہاں فلال ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں پر بھی باقیدہ پولیس کی بیری کےڈنگ لگا کر پولیس فورس لگا دی جاتی ہے اس سے آگے جیل کی طرف یہ جو رستہ جاتا ہے یہ سیدھی سڑک جیل کی طرف جا رہی ہے اس سے آگے دو لیئر کی سرکشہ اور ہے یہ تھرڑ لیئر ہے جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہیں اور تیسری لیئر پر یہاں کچھ دیر بعد یہاں سرکشہ میں پولیس دے گی ابھی یہ استطیق ہے کہ فلال کوئی نظر نہیں آرہا لیکن کچھ دیر بعد کی گھنٹے بعد کی تصویر یہاں پر کچھ الگ نظر آئے گا اور آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے دیو اندر گرمی ترام رحیم کو جب سنا رہی ہے جیل لائے جائے گا تو وہ تصویریں بھی ہم دکھائیں گے آپ کے مادہم سے فلال آپ کا بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے